تو ناظرین آن منصور علی خان کی شو میں جو حسن ایوب ہیں اور ارشاد بٹین میں شدید بحث ہو گئی اور بات گرمہ گرمی تک پہنچ گی تو آئیے پہلے ویڈیو دیتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتی ہیں بٹی صاحب سال سے اوپر ہو گیا یہ نو مئی والا مسئلہ جو ہے یہ خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو لگ اس طرح رہی ہے دو سٹب پیچھے اپنے قدم رکھنے پڑیں گے تب یہ معاملہ حل ہوگا ایک تو آج میں بھائی جان آپ کی میرے بانی ہے میں علم گھر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھ سے امڈ امڈ کے خبریں آ رہی ہیں اور میں لگ رہا ہے کہ آج جب میں جاؤں گا گھر تو نوم چمسکی ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد میرا ایسا لگ رہا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا خواہشوں کو تجزیوں کا رنگ دینا بگز کو خفیہ بنا کر پیش کرنا اور اس کے بعد چیزوں کو اپنے رنگ میں ڈھالنا یعنی یہ اس ملک میں بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہماری لائیکنگ ہوتی ہے ڈس لائیکنگ ہوتی ہے اور اس لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ کو ہم غلاف پنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہون نہ آگے نہ کلوانا جیڑا آگے جیڑا کچھ میں نو پتہ ہے نا جیڑا آگے میں منظر نامہ لکھ کے آیا چاکناڑ اوہ پتہ چال گیا تو پتہ نہیں دنیا دا کی ہے دردہ در اور دردہ در ہو جائے گئے اچھے چپ داڑ باٹی جانا عشق دا یہ حسن صاحب جان کے کر رہے ہیں سارا بات کرنا ہے تو کریں صدی کل کرو نا یہ تو بیسکلی جس طرح خواتین بات کرتی ہیں بھائی جان میری جان بات کرنا ہے تین مرتبہ آپ نے مجھے ذکر کیا کہ لاعلمی فلانا ہوتا ہے بھٹی صاحب فل ٹاس تو میں تو نہیں بولا نا جب آپ ایک وہ سوکن کی طرح لگے ہوئے تھے حالانکہ آپ کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے تھا میں تو شروع سے نہیں کر رہا تھا تو یہ جو ریپورٹر نہیں اب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ٹی وی پہ آنے کا تو اس طرح نہیں ہوتا میرے خاصے ریپورٹر زیادہ بہتر ہوتا ہے ایون اینکر سے میں خود ریپورٹنگ کر رہا ہوں خبر ریپورٹر کے پاس ہوتی ہے پھر ریپورٹنگ کرو پہلے پھر ریپورٹنگ کریں پھر ریپورٹنگ سمجھیں پھر ریپورٹنگ کیا کریں وہ میں خبر دے رہا تھا میں تجزیہ نہیں کر رہا تھا خبر اور تجزیہ میں فرق ہوتا ہے میں نے خبر دیا ہے آپ تجزیہ کر رہے ہیں یہ ریپورٹر یہ منصور صاحب سے پوچھ لیں میں اور آپ تو فریق ہیں نا منصور صاحب آ بتائیں بڑی صاحب کو سمجھائیں ریپورٹنگ کیا ہوتی ہے خبر کیا ہوتی ہے تجزیہ کیا ہوتا ہے بھائی آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے ملزور صاحب سے پوچھتے نا بھائی خیت مٹی خبر ہوتی ہے مجھے بھی پتہ ہے خبر کیا ہے مجھے بھی پتہ ہے خیت مٹی خبر خبر جو جب ہوتی ہوتی ہے وہ چھوڑ دی جائے اچھا پھر اس کے بعد تو اس طرح کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جان اس طرح کہ جو اس میں مجھے تین کوئی بہترین چیزیں مثال کے طور پر میں کئی لوگوں سے پوچھا کہ عمران خان میں کوئی دو تین بہتر چیزیں بھی ہوں گی میرے بھائی نے کہا کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں کیا ایسے جھاک مار رہا ہے اور ایسے ہی غلط فیصلے کری جا رہا ہے اور جو دانش مند تھے ادھر سے لے کر سرور پیلس تک سرور پیلس سے ایون فیلڈ تک ایون فیلڈ سے جاتی عمرہ جاتی عمرہ سے مری کی پرکہف وادیوں تک جو دانش وار تھے دانش مند تھے وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں توتے اڑے ہوئے ہیں اور دوسرے دانش مند جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں جو اپنے بیٹے کے سر پہ سیرے سگھان ایک جو دانش مند جس نے کوئی فیصلے ہی نہیں کیا وہ فارغ ہو گیا ہے جہاں تک بھائی جان نو مئی کا تعلق اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کا صرف نہیں ہے نو مئی جب تک نو مئی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی اور نو مئی ہو گیا بھٹی صاحب ایک آپ سے درخواست ایک درخواست آپ سے حسن عیوب صاحب کے بطور ایک ریپورٹر ایک جرنلسٹ ان کے بڑے تگڑے کریڈنشلز ہیں آپ اس کو تو کم سکم ایکسپٹ کیجئے آپ کے بھائیوں کی طرح اور حسن بھائی آپ ارشاد بھٹی صاحب کو بطور ایک تجزیہ کار ایکسپٹ کرے آپ دونوں بھائیوں کی طرح مجھے اچھا نہیں لگا میں تو کرتا ہوں میں بیسا ان بھائی کو کہہ رہا تھا میں نے اپنی مثال دیتا ہوں میں نے تو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نو دس دس گھنٹے یہ پارلیمنٹ میں آپ کی اسلامباد کے اندر مختلف جگہوں پر سپریم کورٹ پر کھمبا ڈیوٹیز بھی کینی ہیں پھر اس کے علاوہ ہم لیک بک کرتے ہیں پھر ہمیں لوبی کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کے لوبی کیا کرنی ہے جب لگتی تھی نہیں ڈیوٹی لوبی میں تو لوبیز میں چیمبرز میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کوئی سٹاف سے بات پوچھی کسی اور بندے سے بات پوچھی سورسز کے اندر گئے تو مطلب اس حد تک بات ہے لیکن دوسری مطلب بھڑی صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ ایک دانشمند جو ہے وہ بقول ان کے کہ عمران خان بہت مقبول ہیں اور باقی جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ مقبولیت کی پستی پر ہیں لیکن اس کے باوجود دانشمندی یہ ان کی ہے کہ ایک دانشمند پریزیڈن او پاکستان ہے اور اس کی ایک دو صوبوں میں ہی حکومت ہے اور دوسرا دانشمند اس کی بیٹی چیف لیسٹر ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف لیسٹر ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ملک کا وزیازم ہے تو یہ دانشمندی ہے نا بقول میں اگر انہی کی آرگومنٹ کو لے گئے آگے چلوں کہ جناب عمران خان مقبولیت کی بلندی کو چھو رہے ہیں اور اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہے وہ پستی پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ بھی وہ ہیں اور پرائیم میسٹر بھی وہ ہیں اور تین صوبوں میں حکومت بھی ان کی ہے تو یہ اس کا آنسر یہ ہے بڑی صاحب اس کا جواب دینا چاہے تو دے دے بڑی صاحب اگر تو بھائی جان فارم فورٹی سیون پہ آپ نے بھائی کو وزیراعظم بنانا ہے ڈیل ڈیل کے تحت وزیراعظم بنانا ہے اور اگر آپ نے بیٹی کو جو اپنی سیٹ اب میں اب کیا کہوں اپنی سیٹیں دونوں مریم نواز صاحبہ کی اور آج فارم فورٹی سیون کھل جائے نواز صاحب کے آپ کوئی اس ملک کے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ مسلم لیگ کی کتنی نشستیں تھی تو دور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسن و یعوب جو ہیں وہ ہمیشہ تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں اور نون لیگ کے حق میں بولتے ہیں اب ایسا کیوں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے پیٹ ٹاؤٹ ہیں یہ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں اور نون لیگ سے ظاہر ہے یہ لفافے لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں پروگرام میں آتے ہیں لیکن پھر ان لوگوں کی جو ہے نا کوئی عزت نہیں رہ گئی تھی ابھی آپ لوگ دیکھیں پیچھے ملانا فضل الرحمن تھوڑی دیر کے لیے صحیح تحریک انصاف سے ملے تو پورا بول کو ان کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ لوگ عجیب و غریب عرقتوں پہ اتر رہے تو اسی طرح سے اب اللہ نے دیکھیں عزت دلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ نے جب عمران خان کو عزت دی ہے یہ جو اس کے ساتھ ملے گا اس کی بھی عزت بڑھ جائے گی جو اس کو چھوڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا یہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اللہ پر ایمان رہے ہیں آپ نے جان کس کو دینی ہے اللہ کو دینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا عمران خان کی چال رہی ہے اور وہ بندہ سچ بھی بول رہا ہے وہ بندہ حق پہ ہے ورنہ ابھی تک تو وہ باہر ہوتا ڈیل کر کے جائے سارے باہر آئے ہیں وہ بھی باہر ہوتا لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے لیکن ارشاد بٹی جو ہے ارشاد بٹی نے مطلب وہ ایک سچے قسم کے تجزیہ نکا رہے ہیں اور انہوں نے جب وہ سچ بولتے ہیں پھر لوگ ان سے لڑتے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائیب اپنی رائے کا دار کمنٹ باکس میں زور کیلئے کا ملتے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ